اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام امید ہے میں نے دیکھنے والے سب خیر خریر سے ہوں گے اللہ پاک سے آپ کو سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے تو ناظرین اکرام آپ سب کو دیکھنے والے کو میری طرف سے اور جو لوگ میری سپورٹ کر رہے ہیں آپ کی جانتے طرف سے رمضان المبارک کا تیسرا روزہ مبارک ہو تو دعا ہے رب زلجلال سے اللہ پاک ہمیں ماہ مقدس کے مکمل روزہ رکھنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق دیں تو اللہ حمداللہ آج بھی روزہ کے ساتھ ہیں اللہ پاک آگے بھی ہمیں مکمل روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تو ناظرین اکرام آج ہمارے پاس تریسٹھ بیگ آٹے کے ہیں جو کنیڈا سے جمیل افضل نیازی صاحب اور عبدالحفیظ لون کے حصال سواب کے لیے آپ کی جان نے ڈونیٹ کی ہیں اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے تو بیگ آٹے کے ہمارے پاس بہت کم ہے جو فیملیز موجود ہیں ہمارے پاس تقریباً تین سو سے پلاس فیملیز موجود ہیں تو تقریباً یہ جو میری مان جی کھڑی ہے تقریباً چار دن سے یہ میرے گھار کا چکر لگا رہی تھی ساتھ پڑا جائیں ہمان جی کیسے ہیں آپ کینہ ہی وہ ٹھیک ہی وہ تو آپ کو کتنے دوارہ تھی گئے ہیں میرے گھار آن دے آئیں چار دن ہو گئے ہیں چار دن سے مسلسل یہ بیچاری میرے گھر کے چکر لگا رہی تھی روزے کے ساتھ ہے روزے رکھتی ہیں گھر میں نہ آٹا ہے نہ راشہ نہ ہے تو آج الحمدللہ یہاں سے 63 فیملی الحمدللہ اپنا نصیب لے کر جائیں گی تو میرے ان بھائیوں کے لیے جمیل افضل نیازی صاحب اور مرہوم مرہوم جمیل افضل نیازی صاحب اور مرہوم عبدالحفیظ لون کی بخشش کے لیے دعا کریں گی یا اور میری آپی جان کے لیے جو یوکے میں ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے جو ہمارے ساتھ اتیج ہیں ان غریب لوگوں کے لیے اتنی جد و جد کوشش کر رہی ہیں تو میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ میری ماں ہیں یہ میری بہنیں گوڑی میری ماں ہیں یہاں پر بیوہ میری ماں بھی موجود ہیں وہ میری بہنیں موجود ہیں جو ریویس ہو چکی ہیں تو یہ خوشی سے یہاں اس جگہ پر نہیں ہے یہ صرف آٹے کی دی بہنی مانی دی صرف آٹے کی پھیلی کی خاطر راشن کے لیے تاکہ ہم ماہ رمضان میں آسانی سے روزے رکھ سکیں یہ بیچارے مزدور طبق ہیں دہاری دار لوگ موجود ہیں سارا دن یہ روزے کے ساتھ مزدوری کرتے ہیں دار میں کچھ نہیں ہوتا ہے ان کے شام کو جب افتاری کا ٹیم ہوتا ہے تو نمت کے ساتھ یہ بیچارے روزہ افتار کرتے ہیں تو باقی جو دبائی ہیں آپ بہنوں سے بھی لینا چاہوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف سے تقیباً تین سو سے کلس میری بہنیں یہاں موجود ہیں پیچھے حجوم دیکھیں میرے بزرگ بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پر کس لیے آئے ہیں آپ راشن پانی کے لیے روزے کے ساتھ ہیں آپ یہاں الحمدللہ سبھی میری مہیں بہنیں چاروں طرف سے کھڑی ہیں روزے کے ساتھ ہیں الحمدللہ یہ جو میری مہیں بہنیں یہاں پر موجود ہیں جو بیگ ہمارے پاس ہیں یہ لے کر جائیں گی یہ آٹے کے بیگ اسحال سواب کے لیے ہیں مرہوم جمیل افضل نیازی صاحب کریڈا سے اور مرہوم عبدالعفید لون کے اسحال سواب کے لیے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اللہ پاک ہمارے بھائیوں کو جنت الفردوس میں عالی مقام ادا فرمائے روزے دار کا روزہ افتیار کروانا یا سہری کروانا میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد مبارک ہے روزہ رکھنے کے برابر کا سواب ہے الحمدللہ تو یہ میری مجبور میں بہنیں آئی ہوئے ہیں جو سارا سارا دل محنت کرتی ہیں مزدوری کرتی ہیں روزے کے ساتھ ان کو اس کیمرے کے سامنے ایک مجبوری لے کر آئی ہے کوئی خوشی سے یہاں نہیں آتا اگر ان کے پاس ایک آٹے کے پہے خریدنے کی توفیق ہوتی ہمت ہوتی تو یہ میری بہنیں یہاں کیمرے کے سامنے کبھی نہیں آتی کسی صورت میں نہیں آتی تو میری اپیل ہے ریکویسٹ ہے اپنے تمام دیکھنے والوں سے اس طرح کی جو فیملی موجود ہیں جہاں پر روزہ دار فیملیز موجود ہیں ان کے لیے آپ لوگ بھی ان کے روزے میں ہیں ان کی افتیاری افتیاری میں شامل ہو سکتے ہیں ان کی دعوں میں شامل ہو سکتے ہیں میرے پاس جن کے نام لکھے ہوئے ہیں ان کو یہ آج دیں گے آپ نراض بھی نہیں ہونا انشاءاللہ تو پچھ رہے گی ہم کوشش کریں گے کل آپ کو دیں گے انشاءاللہ جن کے نام میرے پاس آئیڈ ہیں وہ فیملی جہاں پر لے کر جائیں گی آپ نے دعا کرنی ہے یہ تو آٹے سے بہے گئے ہیں کنیڈا سے میرا بھائی مرہوم جمیل افجان لیادی صاحب اور مرہوم عبدالحفید لون ان کے اس حال سواب کے لیے آپ کو دیے جا رہے ہیں آپ نے ان سے دعا کرنی ہے اللہ پاس میرے ان سے بھائیوں کو جنہ تلقیتوں میں عالی مقام عطا کریں ہم کے لئے ہمارے پاس جو بیٹے ہیں جس بیٹے ہیں ان فیملیز کو ہم نے دے دیا ہیں کئی کو ٹمیٹ کر دیا الحمدللہ یہ جہاں سے امنا نصیب دے کر جائیں گے اور میرے بھائی جمیل افجان لیادی اور عبدالحفید لون کے اس حال سواب کے لیے ان کی بخشش کے لیے کہ میری ماں آج دعا کر رہی ہیں انشاءاللہ اندھی میری ماں ہے عبدالحفید لون اور جمیل افجان لیادی صاحب کے اس کے لیے مغفرہ کے لیے دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ دعا ہے اللہ پاس میرے بھائیوں کی اس جمعہ مقدہ سے اس ماہ رمضان کے سل کے بخشش اطا کرمائے اور ان کو جنت اور سکتوں میں عالی مقام عطا فرمائے اور میں شکت بکار ہوں ابھی آپ جانت کا جو دھوکے سے ہیں اللہ پاس ان کو دھیر و خوشیہ نصیر عطا فرمائے جو درین میں خیوہ بھائیں کے لیے بہنوں کے لیے کتنا کو سوچ رہے ہیں ان کے لوگ جہد کر رہے ہیں اللہ پاس آپ کو سلامت کے لیے دعا کر دعا فرمائے میرے بھائی جمیل افجان لیادی صاحب اور عبدالحفید لون کے لیے رخصت ہو گئے آپ ان کے لیے دعا فرما دیں آمین 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 مصطفی 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 نبیر و عزار و قطار اللہ اللہ گناہگار امت سے پیار اللہ اللہ مصطفی ہمیں فکر دنیا انہیں غم